راجنیتک سڑھی انتر ہم کو بھوڑ دو آپ ویسے دیکھیں گے تو قریب قریب آپ کو نبے سے لے کر کے نینانوے پرتیشت ساری راجنیتک پارٹیوں کا ایک ایجنڈا نظر آتا ہے وہ ہے ستہ کیسے بھی کر کے ستہ ہمارے آتھ ہم آ جائے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں امریکہ میں بھی دو پارٹیاں بڑی ہیں بریٹین میں بھی دو پارٹیاں بڑی ہیں یوروپ میں بھی ایسے ایک کسی بھی دیش میں زیادہ تر دو دو کسی میں تین پارٹیاں ہوتی ہیں اب یہ بھارت اور نیپال ہے جہاں پر سیکنوں پارٹیاں ہیں ابھی نیپال میں کتنے پارٹیاں ریزیسٹرڈ ہیں آچاری جی بتا رہے تھے تین آرے ٹھیک ہے قریب تین سو راجنیتک پارٹیاں اب چھوٹا سا دیش جس کی آبادی تین کروڑ کی قریب کتنی ہے تین کروڑ کی قریب آبادی اور تین سو پارٹیاں اور ہندوستان میں قریب ایک ہزار ہوں گی یہ آر تک شڑی انتر کے ساتھ دوسرا راجنیتک شڑی انتر ستہ ہماری رہے اب ایک کہتے ہیں ہم دھرم کو مانتے ہیں ایک کہتے ہیں ہم دھرم نرپیکش ہیں ایسے دھرم نرپیکش شبد ہوتا ہی نہیں ہے پنتھا نرپیکش ہوتا ہے سمپردائی نرپیکش ہوتا ہے ایک کہتے ہیں ہم سامی وادی ہیں ایک کہتے ہیں ہم سماج وادی ہیں ایک کہتے ہیں ہم سمردھی وادی ہیں وادی ہیں ایسے بھارت میں الگ الگ واد ایک راشت واد ایک سامنے واد ایک سماج واد اب ایک نیائے واد اب یہ نئے نئے واد اب کہاں لوگوں کو کیسے لوگوں کا اپنی اور کھیچیں یا پھر یہ جو میں نے کہا دس سے بیس پرتیشت لوگ تو کسی نے کسی پارٹی سے جڑے ہوتے ہیں کسی نے کسی بیچار دھارہ سے جڑے ہوتے ہیں وہ ان کا جہا ہے آدھار بھوت ووٹ بولا جاتا ہے ووٹ بینک اس کا بیسک ووٹ بینک مول بھوت اس کا ووٹ بینک اس کو بول دیا جاتا ہے اب یہ جو اسی پرتیشت نیوٹرل لوگ ہیں اس میں سب سیندھ مارتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف ہو جائے تو اس میں جہاں میں نے کہا آپ کے ہاں پر بھی چل رہا ہے آپ یہ آج کل کہ یہ OBC ہے یہ دلیت ہیں یہ پشڑے ہیں یہ اگڑے ہیں یہ سامنطوادی سوچ کے لوگ ہیں یہ شوشیت ہیں یہ ونچیت ہیں ایسا کر کے اور لوگوں کو بھڑکاتے ہیں خوب بھڑکاتے ہیں اور ایسے بھانشن دیں گے ان سب کی سمپتی کو ہم راج ساتھ کر لیں گے سب کے ایک جیسی جمین ہوگی سب کے پاس ایک جیسے گھروں ہوگی سب کے پاس ایک جیسی سمپتی ہوگی یہ سارا ہم سامراج جواد یہ پون جواد یہ سامنطواد ختم کریں گے نیائکہ راج جلائیں گے جہاں پر سب کے زیون میں سمردی اور خوشحالی ہوگی اور ہجاروں لاکھوں کروڑ پر خود لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور دنیا دیکھتے رہتی ہے دنہاری تو الگ دیئے تھے یہ نیپال کے بھاشن میں بیس سال سے سن رہا ہوں یہ بھاشن نیپال کے بھی منہ سنے ہیں اس سمیں یہ اس پہ ریکوڈنگ پر سنتے تھے اس سمیں ویڈیو گرافی کم چلتی تھی تو میں نے جس سمیں ریکوڈنگ چلا کرتی تھی کیونکہ میں نے نیپالی سیکھ لی تھی گرکل کالوہ میں پڑھتے سب تو میں نے نیپالی بھاشن بھی سنے پھر یہاں کے بھی جو سماجبادی لوگ ہیں جو سامنے بادی لوگ ہیں جو کومنسٹ لوگ ہیں سوسیلسٹ لوگ ہیں جو الگ الگ پارٹیوں کے لوگ ہیں جو اس میں کانگریسی ہیں بھج پائی ہیں سب کے میں نے بھاشن سن رکھیں راجنیتی کے نام پر بہت بڑا شڑی انتر چلتا ہے یہ راجنیتی شڑی انتر ہے یہ راجنیتی شڑی انتر پورا اور اس میں لوگ شکار ہوتے ہیں اور لوگوں کو خوب بڑیہ ڈھنگ سے بے کو بنایا جاتا ہے سامنے جی کشڑی انتر چلتے ہیں اس کے پیچھے پھر دھارمک شڑی انتر چلتے ہیں اپنے ہی پوروجیوں کو ہم گالی دینے لگ جاتے ہیں میں آج بھی اس بات کو کہتا ہوں آدھونک بھارت ہی نہیں آدھونک وشو میں کسی مہا پرش کی ساماجیک آرثیک راجنیتیک دھارمک آدھیاتمک روپ سے ایک سمگر سوچ ایک ویجانک سوچ ایک سب کو کے ساتھ میں نیائے کرنے والی سوچ سب کو ایکتو کے سوتر میں باندھنے والی کو ویجانک درشتری رکھنے والی کوئی ویچار دھارا ہے تو وہ ویچار دھارا آدھونک یوگ میں پورے دیش یعنی پوری دنیا کو دینے والے کوئی مہا پرش ہیں تو مہرشی دیانند سرسوتی اس لیے آپ کو ویچار دھارا کے نام پر آدھرشوں کے نام پر ہم مہرشی دیانند کا ویچار آپ کے سامنے رکھتے ہیں